بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ و بیقاتو ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش اور عباد رکھے آمین آج میں بنا رہی ہوں رائس فلور مادبل ٹی کیگ آپ چاہیں تو یہی کیگ میدے کبھی بنا سکتے ہیں سیم یہی میئرمنٹ کے ساتھ اس کا بھی سیم یہی ریزلٹ آئے گا جو اس کیگ کا آیا تھا میرے بچے سیلک پیشنٹس ہیں تو میں زیادہ تر موسلی رائس فلور آٹے کا ہی کیگ بناتی ہوں اس کے لیے میں نے تین ایک لیے تھے ایک کپ چینی لی تھی ہاف کپ کے قریب آئل لیا تھا ڈیٹھ کپ کے قریب میں نے چاولوں کٹا لیا تھا ون کپ بھر کے اور ون فورت کپ چینی ڈالی تھی میں نے اس کے اندر انڈے ڈالے تھے اور اس کو ویس کر لیا تھا اس کو اچھے سے ویس کر لیں گے تاکہ چینی اچھے سے ڈیزولف ہو جائے اس کے بعد اس میں ساتھ ہی میں نے ہاف کپ کے قریب آئل ڈال دیا تھا اور اس کو دوبارہ اچھے سے بیٹ کر لیا تھا اس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے تاکہ جو چینی ہے وہ مکس ہو جائے اس کے بعد پھر میں نے اس میں چاولوں کٹا ڈال دیا تھا چھان کے اس کے بعد میں نے پھر اس کو مکس کر لیا تھا فیو ڈروپس اوپ میں نے ونیلیلہ ایسنس کے ایڈ کر دیئے تھے اس کے بعد ون ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر بیکنگ پاورڈر ایڈ کیا تھا اور اس کو پھر میں نے اچھے سے مکس کر لیا تھا اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد بیٹر کو میں نے دو پوشن میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا ایک میں میں نے فور سے فائف سپون کے قریب کوکو پاورڈر ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا پھر میں نے پہلے ونیلا مکسٹر کی لیئر لگائی تھی پھر کوکو پاورڈر کی پھر ونیلا پھر کوکو اسی طرح میں نے ساری لیئرنگ کر لی تھی اور اس کے بعد سکیور کی مدد سے اس پر ڈیزائننگ کر لی تھی پھر میں نے دیرشے کو پہلے سے ہی پریٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اس کو میں نے 42-45 منٹ کے لیے بیک کر لیا تھا 45 منٹ کے بعد ہمارا کیک بیک ہو کر تیار تھا گرم گرم میں نے اس کو سرف کیا تھا بہت ہی یمی بنا تھا آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک لازمی دیجئے گا میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ میں آپ کے ساتھ نئی سے نئی ریسپی شیئر کرسکوں جزاک اللہ